نمسکار سبھی دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ بارہ جیلوکیانوے پر آ گیا ہوں پھر سے ایک نئی اپ ڈیٹ لے کر کے کچھ نئی جانگاریاں شیئر کرنے کے لیے تاکہ آپ لوگ پل پل کی خبروں پر نظر بنائے رکھ سیں کہنا یہ ہے کہ میں بارہ جیلوکیانوے کے مددے پر صرف بات نہیں کرتا ہوں بلکہ بارہ جیلوکیانوے سے جذبات رکھتا ہوں بات اور جذبات دونوں جڑے ہیں ہمارے بارہ جیلوکیانوے کے ساتھ بیٹ بیروزگاروں کے ساتھ اور جتنے بھی ہمارے تیٹی دوزار گیارہ کے اب دھرتی ساتھی تھے ان سبھی کے ساتھ میں کوئی پروفیشنل ویڈیو منانے والا آدمی نہیں اور جتنے بھی ساتھی سنگھرش سے جڑے ہیں چاہے وہ بلکل دوزار گیارہ کے لوگ ہوں اور چاہے وہ لیٹیشت ہوں یا بیچ والے ہوں وہ سبھی جانتے ہوں گے میں کون ہوں میرا کیا نام ہے انہوں نے ہمیں کہاں کہاں دیکھا ہے کہ سنگھرش میں ہم نہیں تھے چاہے وہ حسین دن چوراہے پر چکا جام کرنے کی بات رہی ہو چاہے وہ جھولے لال پارک کا سنگھرش رہا ہو چاہے لکشمن میلا میدان میں دھرنے کی بات رہی ہو چاہے وہ بیدھان سوا گیٹ نمبر پانچ کے سامنے جب ہمارے بیرڈ کے ساتھی بیٹھے تھے اور سماجبادی پارٹی کی سرکار سے بھرتی کرانے کے لیے دباؤ بنا رہے تھے تب بھی ہم ہا تھے اس طرح ہائی کورٹ سے لے کر سپرین کورٹ تک اگر آپ تھوڑا بھی سنگھرش سے اپ ڈیٹ رہے ہیں سوشل میڈیا پر اپ ڈیٹ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے ہمیں دیکھا ہوگا اس لیے ہمارا رشتہ صرف ویڈیو کا نہیں ہے ہمارا رشتہ جذباتوں کا ہے ہمارا رشتہ ایموشنز کا ہے سچائی کا ہے آج پربو شریرام ایودھیا میں اسطحپیت ہو رہے ہیں اپنے دھام میں میں چاہتا ہوں ہمارے جتنے بھی بیرڈ دوہزار گیارہ کے ساتھ ہی ہیں وہ سب ہی اپنے اپنے دیالوں میں اسطحپیت ہو جائیں اس سے بڑے سوہبھاگی کی اور خوشی کی بات میرے لئے دوسری ہو ہی نہیں سکتی میں پربو شریرام کی آدرشوں کو ماننے والا ریکھتی ہوں بابا گوسوامی تلسیداز جی لکھتے ہیں کہ جو نہ مطر دکھ ہوئی دکھاری تینہی بلوکت پارتک بھاری تو میں تو اپنے مطروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہوں ان کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہوں اس لئے آتا ہوں آپ کے ساتھ کچھ باتیں سازہ کرنے کے لئے آپ کو وہ سب باتیں بتانے کے لئے جو آپ کو کرنی ہیں اور جو نہیں کرنی ہیں تو اسی مانند ہم بارہ جیلویت کے آنوے پر آپ کی بات کروا رہے ہیں ایک ایسے بیدھک جانکار ویکسے جنہوں نے بہترزار آٹھ سو پچیس بھرتی کو شروع سے ہی فالو اپ کیا ہمارے ساتھ چاہے وہ ہائی کوٹ کا مددہ رہا ہو چاہے وہ سپریم کوٹ کا رہا ہو ہر جگہ وہ دکھے ہیں اور دکھے ہی نہیں ہیں ان کی لیگل پیر بھی نے ان کو چین بھی دلائیا اور وہ پوری طریقے سے آج نوکری کر رہے ہیں ایسے ساتھی شریر راحل پانڈے جی جو کی پرطاپ گرجن پر سے آتے ہیں اور ان کا نام ہر بویکتی جانتا ہوگا جو سنگھر سے جوڑا رہا ہے تھوڑا بہت بھی راحل پانڈے کو ہر آدمی جانتا ہوگا تو میں نے ان سے بات کی اور جاننا چاہاں کہ 12.191 کا مددہ کیا ہے اس پر نوکتی ملنے کے کتنے چانسز ہیں اور ساتھی جو لوگ اس 12.191 کے سوچی میں نہیں آتے ہیں ان کو کیا کچھ کرنا ہے اور کیا کچھ نہیں کرنا ہے ساری باتیں جانی ہم نے اسی ویڈیو میں تو آپ ویڈیو کو آن تک دیکھیں آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بغل ملگی گھنٹی دوا دیں تاکہ آپ لوٹ کے شکار نہ ہو جائیں آپ کو تھگ نہ لیا جائے اس لیے دیکھتے رہے ہیں آئیے بات کرتے ہیں راحل پانڈے سے بیدک مددوں پر کیا کچھ خیرتے ہیں وہ 12.191 کے سچائی پر 12.191 کے مددے کو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہی رہتے ہیں ہمارے چینل پر اور اسی نمیت آج ہمارے چینل پر جڑے ہیں لیگل معاملوں کے بڑے اچھے جانکار اور ہمارے شکشک ساتھی شریر راحل پانڈے جی جو پرتاب گھر سے ہیں آپ لوگوں نے 72.825 کی لڑائی میں ان کا نام خوب سنا ہوگا اور یہ سچ ہے کہ بڑے بڑے مددوں پر جب راحل پانڈے جی رائے دیتے تھے تو اچھے اچھے جانکار لوگ ان کی رائے کو انٹرٹین کرتے تھے اور اس کو مانتے بھی تھے آج آپ نے ہمارے چینل پر سمیہ دیا راحل جی نمشکار نمشکار بڑے بھائی کیا چل رہا ہے کیا کچھ امیت دیکھتی اس میں تو اچھے دو نومبر دو ہزار پانڈرہ کو مانی سروچ نیالے نے کہا کہ کٹاپ کو جو رکھا ہے میں نے ایک سو پانچ اور نبی اس کو گھرا دیں تو اس بیسے پر لوگوں نے افجیکشن کیا کہ ابھی تو اس کے اوپر جو ہیں ان کا سب کا سیلیکشن ہوئی نہیں پایا ہے تو کٹاپ کوئی سے گھرا دیا جائے گا ہاں صحیح بات ہے تب مانی سروچ نیالے نے کہا کہ یہ کام کریے جو بھی اوپر ہیں ان کے ماملے کو اپنے سٹارک کریے تو اس کڑی میں پھر پرتیا ویدن کا آدیش ہوا سچیو سر نے پرتیا ویدن کے لیے سب کو احسر دیا اور لگ بھگ 75,000 لوگوں نے پرتیا ویدن دیا میں نے بھی دیا تھا تو 75,000 پرتیا ویدن کے پیڑیاں شروپ پت تو اس سمیں ماتر خالی تھے 14,640 ارثات آرڈر آپ دیکھیں گے تو آرڈر میں لکھا ہے 58,000 سمتھنگ ہو رہے تھے کچھ لوگ ٹریننگ پر بھی دیا گئے تھے کچھ کو نکتی دے دی گئی تھی 58,000 سمتھنگ ہے آکڑا ارثات 72,000 کے ساپے 14,640 پرت کھالی تھے کھالی تھے تو ہوا کیا کی ایسا کیا ٹیکنیکل ماملہ آیا آج تک ایک ریسرچ کا بھی سے بنا ہوا ہے اور اس کی کاٹ کوئی نہیں خوش پا رہا ہے کہ اس سمیں 12.91 کی ایک لیسٹ آئی سرکار کی طرف سے سچو مہدنے لیسٹ نکالا کہ ہمارے جو پرتیابیدن ہمارے پاس آئے ہیں اس میں سے 12.91 کیا لوگ ایسے ہیں کسی جنپد کی کاؤنسلنگ میں وہاں جو میریٹ جارے اس سے اوپر ہیں یہ لوگ بلکہ صحیح ہے لیکن یہ نہیں بتایا اسچو مہدنے کہ یہ کس جنپد میں اوپر ہیں اتھات اگر بتا دیا گیا ہوتا کہ یہ اس جنپد میں اس کٹاپ کے اوپر ہیں تو جا کر کہ وہاں کاؤنسلنگ کروا لیتے اور ان کا لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں اور جب کاؤنسلنگ کے لیے آتی لیسٹ اس کے بعد ترن ڈیٹ لگ گئی 7 دیسمبر 2015 کی تو وہاں پہ جب بتایا انہوں نے کہ ہم نے پرتیابیدن لیے اور 75,000 پرتیابیدن آئے 90 آرچھت ورگ کا اور 105 آرچھت ورگ کے اوپر والوں کا ٹھیک ہے تو اس میں 12.91 12.91 لوگ کہیں کہیں کسی جلے میں آ رہے ہیں ان کی ہم کاؤنسلنگ کرا کہ ان کو نفتی دیں گے اسے جو پت بچ رہا تھا تم مانی سروچ نیالے نے کہا کہ کام کرتے ہیں جب اتنا پت بچ رہا ہے تو میٹرک کی انتیم نستاند تک جو بھی یہاں کوٹ میں آؤ لیابل ہیں جو بھی لائر سائو لیابل ہیں جن کو ریپریزنڈ کر رہے ہیں ان کو ناوکری دے دی جائے صحیح بات ہے تو اس میں اسٹیٹ تیار ہو گیا 822 کی بات کر رہے ہیں ہاں تو اس طرح سے 1100 جو نہیں ٹھوٹل تو ایک ہزار سمچنگ ہو رہا تھا 829 ساکت اس تھا لیکن اپراکس میٹ اپراکس میٹ مانی سروچ نیالے نے کہا کہ 1100 ہوتا ہے تو اس کڑی میں جتنے بھی لائرز تھے ان کے پیٹیسنر یا ایسپونڈنٹ جو بھی موجود تھے جن میں کوئی کمی نہیں تھی سب کی وکالت نام آج کمپلیٹ تھے تو اس میں سے 832 لوگ کی لیسٹ آئی تو پرکریہ آگے بڑھے کل 841 لوگوں نے اس میں کاربھار گرہن کیا تھا بلکل میں بھی اسی نے ہوں تو اس کڑی میں ایک بہت لمبی سنوائی ہوئی پھر جب ایک بار پیٹیسنر کو راحت مل گئی تو لوگ اور پیٹیسنر بننے لگے مانی سروچنے میں بیچار کرنے کو بھی کہا لوگوں کا لیکن پرکریہ چل رہی تھے پرکریہ جو 72 جار کی چل رہی تھے اتر کوٹ کی سنوائیاں ہوتی رہی تو اسی دور میں ایسی لوگ جن کا نام 72 ہزار کی اس لیسٹ کے بعد جو لیسٹ آئی تھے 12 جی روی کی آنبے کی جو 75 جار پرتیابیدن کے بعد ان میں جن کا نام نہیں تھا اور ان کا نمبر اچھا تھا سب نے لیسٹ دیکھا و بیروز سرو کر دیے میرا تو نام ہی اس میں ایسی کڑی میں فروری 2016 میں ایک اور بگیابتی نکال کے سچو مہودا نے کہا کہ اگر جن کا نام نہیں ہے لیکن جس جلے کٹایف میں آ رہے ہیں وہاں کاؤنسلنگ کرائیں گے اسے کو نا دھیان دیو ان کا نام ہے کی نہیں ہے اس طرح سے پرکریہ چلتی رہی تو پرتیابیدن آئے تھے اس میں سے 6,000 تو ایسی لوگ تھے جو کسی جلے میں ریال میں آ رہے تھے تم کا سیلیکشن ہو گیا جبکی 12,000 لوگ تھے اس میں سے ماتر 391 لوگ ہی ہو پائے سب کا نہیں ہو پایا تو اب اس ٹائم پہ تو بعد میں مہتر ہو گیا جی جی ہو گیا تو پوری بچ رہا تھا اس ٹائم پر چھوڑ دیا گیا آپ جو بھی کرنا ہو کر اپنے سیلیویٹی پہ ہاں کیا چاہتے کرتے اس طریقے سے 12,000 میں ماتر 391 لوگ ہی اس میں نوکری پاس سکے لیکن وہ آج بھی ایک ریسرچ بنا ہوا تھا کہ کس طرح سے کٹاپ میں اوپر تھے پچھ میں کوئی دو رائے نہیں ہے جی لوگوں نے پہلے مقدمہ کیا پرتیا ویدن کا آردیش گوا اس درمیان ایسا ہوا کہ لوگوں نے سیدھا سپریم کوٹ میں کنٹینٹ پٹیشن داکیل کر دیا لمبی سنوائی کے بعد سب کچھ ان کے پچھ میں رہا لیکن مانی سروچ نیالے نے کہ بہت ڈیلے کر گئے ہیں اس لئے ان کو ریلیف نہیں دے سکتے ہیں اور کنٹینٹ پٹیشن کھاریش ہو گئی تھی 12 ڈیان 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 26 کے تحب ہائی کوٹ میں رکھی تو لیبارٹی کی آدھار پہ دو پیٹیشن ہوئی تھے دونوں پیٹیشن چاہاں ہائی کوٹ میں ترس لوگ میں لگوں نے یہاں ریٹ کیا سب سے پہلے تو ماملہ گیا نیائی مورتی منجی شکلا سرچی کے پاس جا نیائی نوٹیس جاری کیا موسیقی 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 موسیقی